اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاگنا عبدو یاگنستین ویلکم ٹو یوٹیوب مائی چینل فیوچر آن میں آیاز لوگی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیاؤٹ آف یو ٹائپ اسٹیرکیس یو ٹائپ اسٹیرکیس کیسی ہوتی ہے؟ اس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ جیسے عام شیڑی ہوتی ہیں سیم اسی طرح یہ شیڑی کا بھی لیاؤٹ ہے تو اس کے عام میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب جو ہے کیسے ہوگا؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کے اندر صرف ہم نے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ سب سے پہلے سامنے کی طرف جو ہے وہ آپ جو شروع کے جو اسٹیپ ہیں فرنٹ کا جو اسٹیپ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں سے اپ ہو رہی ہے سیوڈی ٹیک ہے؟ یہاں سے اپ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جگہ کا ایریہ کا لیاؤٹ کرنا ہے کہ جگہ ہمارے پر ٹوٹل کتنی ہے ہماری اس سیوڈی میں تیرہ فٹ کا تیرہ فٹ کی جگہ ضرورت ہے سپوز ہمارے پر جگہ کم ہے تو ہم یہ بیچ کا ایریہ جو ہی ہے ہم نے چھے فٹ رکھا ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں چار فوٹ بھی کر سکتے ہیں ہم پانچ فوٹ بھی کر سکتے ہیں دو فوٹ بھی کر سکتے ہیں ایس پر سائٹ بہر حالہ ہم شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے لیے یہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے فرسٹ سٹیپ کی پہلی دوری ہم نے یہاں پر بان دی ہے ایسے اس کونے پر اپنے لگانا ہے یہاں سے یہ ناپلین ہے یہ جگہ کتنی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جگہ ناپلین ہے ہم نے تو ایک دو تین چار 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 ساڑھ سات فٹ یہاں سے یہاں تک یہ ہماری ایریا جو ہے نا یہ ہمارے پاس آرہا ہے ساڑھ سات فٹ سات فٹ چینج تو سات فٹ چینج دیوار سے سات فٹ چینج کی ناپ کر یہاں ایک نشان لگا لیے ہم نے اور تھرو آؤٹ آخر تک یہاں تک جو ہے نا آپ نے پوری ایک ڈوری لگا دی یہ لاران کی ڈوری جو ہوتی ہے زمین پر وہ ڈوری لگا دی اسی طریقے سے اب ہم نے بیک مارنا ہے یہ بارہ بارہ انچ کا سٹیپ ہے تو بارہ بارہ انچ کے حساب سے ہم نے یہاں دی کی نشان لگانے ہیں ٹوٹل ٹوٹل نشان لگانے کے بعد تک اور پھر یہ والی ڈوری پٹک دینے ہیں ایک دو تین چار چار ڈوری پٹک دینے ہیں آپ نے اب ہم نے اس کا سٹیپ کو حساب کتاب لگانا ہے کہ یہ والی سٹیپ کیسے لگیں گے اس کو ہم آخر میں کریں گے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا کتنا ہے ساڑھے تین فٹ کی وائیڈ ہے سیڈی سیڈی کی وائیڈ جو آ رہی ہے وہ ہماری آ رہی ہے ساڑھے تین فٹ کی تو ساڑھے تین فٹ پیچھے ہم نے یہ ڈوری لگا کر سیم اسی طرح نشان لگا لینا ہے لیکن خیال رکھنا ہے کہ یہ چونکہ گولائی ہے گولائی کی وجہ سے یہاں پر یہ ساڑھے تین فٹ پر نہیں آئے گا یہ پیچھے آئے گا تقریباً آٹھ ہنچ پیچھے آئے گا یہ میں نے بھی آٹھ ہنچ پیچھے نشان لگایا اس کو یہاں کا بھی اور یہاں کا بھی تو آپ بھی چاہیں تو یہ آٹھ ہنچ پیچھے کر کر اس کو لگا سکتے ہیں اس کا نشان لگا سکتے ہیں اچھا اس میں اور اس میں آٹھ ہنچ کا گیپ رہے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ والی ڈوری لگا لیں اس کے بعد بعد میں ہم دوسری طرح جاتے ہیں اس ڈوری لگانے کے بعد آپ نے اس کا یہ والی نشان لے لینا ہے آپ کو بات ہوئی ہے کہ ساڑھے تین فٹ ساڑھے تین فٹ کی یہ والی ڈوری لگا دی تھرو آؤٹ تھرو آؤٹ جب لگائیں گے تو یہ یہاں تک لگائیں گے اس سے پھر وہی آٹھ ہنچ پیچھے کی طرف یہ والا سٹیپ آئے گا اور اسی طریقے سے یہ والی ڈوری لگا دی ہم نے وہی دیوار سے ہمارا ساڑھے تین فٹ ہی در یا پھر اسی فٹ کو لے لیتے ہیں ہم یہاں سے چھ فٹ کی اور چھ فٹ کا یہ ناپ کر یہ والی ڈوری لگا دی ہم نے ٹھیک ہے نا جب ہم اس والی سٹیپ پر آئیں گے تو یہ آٹھ ہنچ پیچھے آئے گا آٹھ ہنچ پیچھے آنے کے بعد ان سب کو ایکویل ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ایکویل ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو تقریباً آپ کا گیرہ انچ کے سٹیپ آ جائیں گے یہ والی سارے ٹریڈ جو گیرہ انچ کا بنے گا یہ والی نشان لگا دیئے سارے ہم نے یہ بارہ انچ لکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس فرق کی وجہ سے آپ کا گیرہ انچ کا سٹیپ آیا ہے تو وہ لگا دیجئے گا اب ہمارے یہ والی بھی نشان ہو گئے ہیں اور یہ والی بھی آ گئے ہیں آخر کے اندر ہم نے یہ رکھنا ہے کہ یہاں سے زیرو زیرو نہیں پکڑنا ہے اس ڈوری کے لیے اس کے اور اس کے درمین میں تقریباً ایک فٹ کا فرق ہے دس انچ یہ ایک فٹ کا فرق آئے گا ہم نے کیا کرنا ہے ایک تین انچ یا دو انچ ہٹا کر یہ نشان لگانا ہے اور یہ یہ اور یہ ان تینوں کو ایکول میں تقسیم کرنا ہے ہم نے یہاں نشان لگایا اور اس کی ایک دوری لگا دی اسی طرح کے دو دو انچ کے گیپ کے بعد یہاں پر نشان لگایا اور اس کو ایکول کے بعد یہ والی دوری لگا دی سیم اسی طرح اس والی یہ کا کرنا ہے تو گائز اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہہ دو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اور بیل کی بٹن کو لازمی دبائیں اور کلک کریں رافیس